اسلام علیکم میرا نام عبد الرشید ہے میں یونیٹڈ بینک میں افیسر تھا زونل ہیڈ کی پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہوں اور ریٹائر ہو کے میں نے یہ سارا جو پلانٹ ہے یہ انسٹال کر کے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا ہے اور وہ اس کو چلا رہے ہیں وہی وندہ بنا رہے ہیں میں صرف دیکھ بال کرتا ہوں اور بیٹوں کو یہی نصیت کی ہے کہ آپ ایمانداری سے دیانتداری سے جو بھی چیز بنائیں وہ ایمانداری سے بنائیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا کسی کے ساتھ فراد نہیں کرنا جو کہو وہی چیز ملنی چاہیے یہ جو بندہ تیار کیا گیا ہے اس میں گندم کا دلیا ہے اس میں مکعی کا دلیا ہے اس میں اپنا سرسوں کی خال ہے اس میں بنولے کی خال ہے اس میں مکعی کا دلیا ہے اس میں سرسوں کا تیل ہے اس میں رائس پالش ہے اس میں اپنا جو اس میں رائس پالش ہے اس میں بہت سارے گلوٹن ہیں اس میں اپنا چنیں ثابت جو بھنے ہوئے ہیں وہ ہیں چنوں کا چھلکہ ہے تو اس طرح سے یہ کافی ساری چیزیں اس میں ڈال کے تقریباً دس بارہ جو آئٹن ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور اس کے بعد اپنا جو ہے یہ پیک ہوتا ہے اپنا سکسٹی کیجی میں وہ اس لیے ہم نے سکسٹی کیجی کا بنایا ہے کہ اس کا ذرا آپ کو قرائے قیمت میں آپ کو ریلیف ملے تو ایمانداری سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور جیسے نوریجو صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ استعمال کر کے آپ دیکھ لیں ایک ایک بیگ مگوا کے دیکھ لیں زیادہ مگوانا چاہیں آپ کی مرضی ایک مگوانا چاہیں آپ کی مرضی ادھر آ کر بھی آپ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ہم آپ کو رہیش بھی پروائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہر طریقے سے آپ کو اکموڈیٹ کریں گے تو میں نوریجو صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ادھر آئے ہیں ونڈا بنوانے کے لیے اور انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں ان کا بہت مشکور ہوں السلام علیکم بیورٹس آج میں آیا ہوں ونڈا بنوانے ساتھ کا بات جی ہاں کراچی سے ساتھ کا بات آیا ہوں ایک ونڈا سپیشل بنتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پوری پاکستان میں اس کے چرچے چلنے ہیں وہ ہے النور ونڈا آپ دیکھیں گے میرے بیک سائٹ پہ اب یہاں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھاؤں گا کہ یہ ونڈا بنتا کس طرح ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیوں ہے تو ادھر میں چلوں گا اور یہاں ساتھ رہا ہوں اچھا ساتھ بتائیں النور ونڈا کیا چیز ہے اور یہ اتنا پاکستان میں کیوں بیک رہا ہے جلدی جلدی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارا ونڈا سن کے اس کا نام سن کے آپ اپنا ونڈا خریدنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہمارے پاس اس کے ہم آپ کو بھی بیکم کہتے ہیں سر ویلکم آپ کا بھی شکریہ جا کروں گا کہ آپ نے ایسی قولیٹی بنائے کہ مجھے کراچی سے یہاں ساتھ کا بات آنا پڑا ٹیول کرنا پڑا ایسی قولیٹی آپ نے بنائیں گے انشاءاللہ میں یہاں پہنچا ہوں میں تو آپ ریٹیر ہو کہ یہ سارا سسٹم میں نے لگا دیا بیٹوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے اس وقت جو ہے ہمارا جو ونڈا ہے وہ پورے پاکستان میں جو لیور ہو رہا ہے اور میرا کیا چودہ پندرہ ہزار کے لاکھ باگ بیک جو ہے نا وہ پر منت جو ہے پر منت جا رہے ہیں سیٹ اپ کے بارے بتائیں یہاں آپ نے ڈسپلے لگایا ہے یہاں پر کچھ کنسلٹشن یہ ڈسپلے ہے ہمارا اس پہ ہمارا مطلب جو بھی چیز تیار ہوتی ہے ادھر آتی ہے اور یہ ہمارا اس میں بھی ہم ڈسپلے کریں گے اس کے اوپر حال ہے اس میں بھی ڈسپلے کریں گے اور اس کے اوپر وہ مہمان خیمہ ہے مہمانوں کی قضاء یہاں تو آپ بیٹھ نہیں جائیں تو آپ دیکھیں چلے جائیں گے کوئی اپنا یہ کہتا ہے کہ میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آنکھوں کے سامنے بنوانا چاہتا ہوں یا میں پھر وہ پریشان ہو کہ میں صاحب کا باد میں رات کہاں رہوں گا کہاں رہوں گا تو ہم انشاءاللہ اس کو ہیش بھی پروائیٹ کریں گے وہ دکھو اس کی خدمت کتنی ہم سے ہو سکی ہم کریں گے اس کو تکلیف ایدھر نہیں ہوگی کوئی بھی رات رہنا چاہے اچھا سر ضروری ہے وہ جو رات رہا رہے گا وہ دس بیک چاہیے بھی خریدنا ہے تو آپ اس کو نائٹ سٹے دیں گے بلکہ نائٹ سٹے دیں گے ہم خدمت کریں ہمارا میمان ہوگا ایک بیگ والا بھی میرے لئے اتنی امیت رکھتا ہے سو بیگ والا بھی میرے لئے اتنی امیت انہوں نے برابر رکھا ہے اگر آپ کو ایک بیگ بھی لینا ہے اور آپ یہاں ریائش چاہتے ہیں یا سٹے کر کے اپنے آنکھوں کے سامنے چاہتے ہیں آپ یہاں ساتھ کا بات آکے النور سیٹس پہ اپنا ونڈا اپنی آنکھوں کے سامنے آکے دیکھ سکتے ہیں دیورز اب میں آپ کو پورا پروسس بتاؤں گا کہ یہ ونڈا اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کیسے بنوا سکتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو ٹرائل دکھاؤں گا میرے ساتھ ان کے فرزن موجود ہیں سر اپنا تھوڑا سا انٹرودکشن کرائیں میرا نام جی احمد رشید تحسیل ساتھ کا بات میں ہمارا پلانٹ ہے شہر میں اور ہم یہ سارا بندہ آرگینک طریقے سے بناتے ہیں اس میں کوئی سٹیل کٹ کٹنگ نہیں ہے یہ سارا یہ سارا صفائی کا یہ مرحلہ ہے یہ پروپر ہم نے گریٹر لگایا ہوا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کئی بھی یہی سے ساپ کرتے ہیں اور جندم یہی سے ساپ کرتے ہیں جس کا ہم نے آٹا بھی بنانا آتا ہے اور جو بندہ بھی بنانا آتا ہے سب بیس پتا یہ بیس کیاں سے سٹارٹ کیسے ہوتا ہے پروس kilometers اگر ٹوچی کچھ ہم آنکھوں کے سامنے کسے لیکھسے بیس ادھر سے ہیں یہ دیکھا лес چھانٹا ہے یہ چھانٹا ہے یہ یہ چھانٹا ہے یہ دیکھا ہے neچے آگیا یہ چھانٹا ہے یہededے ٹھیک ہو گیا چھیک ہو گیا یہ بھی بیسНе تصور سے نکلا ہے سائٹ پر نکلا ہے اندر وہی دانا جائے گا وہی ان spl اس کے بعد پھر یہ مٹی اترتی ہے دانوں کے اوپر بھی مٹی ہوتی ہے وہ ساری مٹی دست یہاں سکے بھی چھنکی ادھر آتی ہے اس کے بھی یہاں نیچے کھٹی ہے ساری مٹی دست کھٹی ہے پھر یہاں نیچے جاگے آگے ہم بندے کے لیے اور آٹے کے لیے وہاں پہ تیار ہو جائے اس وقت ہمارا آٹا تیار ہو رہا ہے پتھروں پہ سٹون گرینڈنگ پہ ٹھیک ہے وہ سٹون گرینڈنگ کا سب سے جو مین ہے اس کے کوئی ویٹامانس کوئی منرل کوئی چیز بھر نہیں ہو رہی ہول ویٹ آٹا ہے یہ سید کے لیے بہت اچھا آٹا ہے ٹھیک ہے اور وہ سی صاف گندم کا یہ آٹا آ رہا ہے پھر ہم اپنے سارے پروڈٹ پتھروں پہ بناتے ہیں یہ آگے آئیں آپ مکہی کا آٹا بناتے ہیں یہ مکہی کا آٹا بن رہا ہے یہاں پہ یہ بھی پتھروں پہ ہم بناتے ہیں مکہی کا آٹا چاول کا آٹا بھی ہم یہی بناتے ہیں یہ سارا سٹونز پہ تیار ہوتا ہے یہی ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاناج میں آئل بھی رکھا ہے اس میں سارے ویٹامانس جو رکھے ہیں پتھروں پہ اس کی یہ خوبی ہے آگرہ کے پتھر ہیں یہ پوری کوئی مٹا مزد بر نہیں ہوتا یہاں کوئی ممت بر نہیں ہوتا سب کچھ اس میں مجھوڑ ہے مکہی جو ہم نے نریجو صاحب کے لیے حسن بھائی کے لیے جو ہم پیار کرنے لگے ان کا بندہ ہے یہ چاریس سہلے لینے آئے ہیں ہمارے پاس اس کو ہم یہ دعا رہے ہیں یہ مکہی کی ہم پہلے صفائی کریں گے اور اس کے بعد یہ یہ ہمارا چھانا لگ رہا ہے یہ مکہی جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ رنگ کے لیے وہ اس کو ہم پھائی کے لیے ہم سرسوں کی خال بنا رہے ہیں اور تیلوں کی خال بھی بنا رہے ہیں جو ہم نے ان کے بندے میں شامل کرنی ہے یہ آئے ہیں تو ہم نے کہا ہر چیز آپ کے سامنے بناتے ہیں آپ کے سامنے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ آئل بھی نکر رہا ہے یہ خال بھی بان رہی ہے یہ یہ بتا رہا ہے یہ 40 kg کا بیگ آپ کو پڑے گا پچیس سو روپے گیا یعنی چالیس کلو کا بندہ کا بیگ ہے یہ آپ کو پڑے گا پچیس سو روپے کا اور اس کی جو قولیٹی ہے اگر آپ ایک بار لیوز کریں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا ایسے میں آپ کو بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا میں آپ سب دوستوں سے ریکویس کروں گا کہ آپ پہلے ہی قولیٹی یوز کریں ایک بیگ مانگائیں اگر آپ کو صحیح لگیں اگر آپ کی کورس کی ہیلپ بہتر ہوتی ہے یا بریڈک بہتر ہوتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس مانڈا کے اندر کچھ بہتری ہے تو آپ ان سے مزید بیگ بھی مانگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے آکھیں دیکھنا ہے تو یہ ساتھ کا بات کے اندر یہ ہے لوکیٹڈ ہے سینٹر پر ان کا سریٹس کبھی ہے اور یہ وانڈا سینٹر بھی انہوں نے بنایا ہے ان کی فلور مل بھی ہے آٹے وغیرہ کا بھی پروسس ہے اور اپنی آکھوں کے سامنے انہوں نے یہ ایک فاس پیکٹیز رکھا ہے اگر کوئی کسٹم کو ایک بہت بھی خریدنے آتا ہے ایک بہت بھی خریدنے آتا ہے ساتھ کا بات کیونکہ آپ کی زیادہ ڈسٹنس ہے تو آپ اگر ایک بہت بھی خریدنے آتا ہے تو یہ آپ کو ریائش بھی دیں گے اور پورا پروسس بھی دکھائیں گے دھانا بھی کھلائیں گے ساری آپ کو خزمت چاک نہیں کریں چاہے آپ سو بہت لیں یا ایک بہت لیں آپ کو یہ آ رہا ہے تو ریائش ملے گی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ پورا پروسس ہوگا ساری چیزیں آپ کی سامنے بنے گی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بل وقت اتنا اچھی کوئی آفر یا کوئی پیکٹی ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنی ساری چیزوں کا مکسٹر بند ہے اور صرف اور صرف میں بتاؤں اس کی جو قیمت ہے 60 to 62 روپیز پر کیجی اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی اوپرچوریٹی ہے اگر آپ ساتھ کا بات نہیں آنا چاہتے آپ ان سے ہوم ڈیلیوری بھی کروا سکتے ہیں اپنی سٹی ان کا جو بیک ہے یا بندہ ہے وہ مانگا بھی سکتے ہیں پہلے میں آپ ساتھ دوستوں سے ایک ایک بینگ مانگا ہے اگر آپ کو یہ سوٹیول لگتا ہے تو اس کے بعد مزید آرڈر آپ دے سکتے ہیں بندہ ہم جو گوڑ فارم کیلئے بنا رہے ہیں چاریس بینگ ہم ساتھ مکس کرنے لگیں پسکو صاحب کو گرینڈ کریں مکس کی چوکر اچھا یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گے چھلکا بھی مکس ہو جائے گا یہ ہلتی بھی مکس ہوگی شوید جو لگ شوید گز گگ موسیقی 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 موسیقی